نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑی آپ کا اس کارگرم میں سواگت ہے جس کارگرم کا نام ہے آپ کی انروت پر آپ کی انروت پر آج میں آپ کو ہوتا ہوں گا سروانگڈ شود کا آریویدک علاج کس طرح سے کرے اس بارے میں آپ کو سمپون جان کرے دوں گا دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ورس اپ انسٹرگرام ٹیٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لاب پہنچا سکتے ہیں اگر کوئی اس بیماری سے پیڑی تھے تو انہیں بتا سکتے ہیں تو شریح دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا دوستو ہر دوائی کو جو میں لگ بھک تین بار میں بولوں گا تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں کاپی پر نٹھا لیجئے اپنا جی ہاں سروانگ ڈش شود اس کا آرویدیک علاج بتا رہا ہوں دوستو دش مول کو آت دوستو گرام دش مول کو آت دوستو گرام سرو کلب کو آت سو گرام سرو کلب کو آت سو گرام سرو کلب کو آت سو گرام دونوں اوشدیوں کو ملا کر ایک چمچ لگ بھک پانچ سے ساتھ گرام کی ماترہ کو لے کر چار سو میلی پانی میں چار سو میلی پانی لے اس پر پکائیں اور پکتے پکتے جب سو میلی شیش رہ جائے تو چھان کر پراتا اور شائیں یعنی کہ صبح اور شام خالی پیٹ پینا ہے آپ کو دھیان رکھیں خالی پیٹ لینا ہے اس کو پنروادی منڈور چالیس گرام پنروادی منڈور چالیس گرام پنروادی منڈور چالیس گرام طریفلا گوگل چالیس گرام طریفلا تریفلا گگگل چالیس گرام تریفلا گگگل چالیس گرام دو سے تین گولی پراتہ وسائیں بھوجن کے بعد گنگونے جل سے سیون کرنا ہے پھر سے میں بتا دیتا ہوں دو دو گولی پراتہ وسائیں بھوجن کے بعد گنگونے جل سے لینا ہے چار سو پچاس میل لیٹر چار سو پچاس میل لیٹر چار چمچ اوشدی میں چار چمچ پانی ملا کر پراتہ اور سائیں بھوجن کے بعد سیون کرنا ہے تو دھیان رکھیں بھوجن کے بعد آپ کو سیون کرنا ہے اس کو تو دھیان رکھے گا تو دوستو یہ سب دوائیاں ہیں لیکن دوائی کے ساتھ آپ کو کچھ پرہج بھی کرنا ہوگا تو پرہج آپ کو کیسے پتہ چلے گا تو سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ جیسے بھی ہو سکے آپ ان دواؤں کو استعمال بینہ ڈاکٹری سلا سے نہ کریں کارنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی عمر بہت زیادہ ہو تو آپ کو ڈوس ہلکی پڑ جائے یا پھر آپ کی عمر بہت کم ہو تو آپ کو یہ ڈوس زیادہ بھاری ہو جائے تو ہم دوائی کیوں لے رہے ہیں سوست ہونے کے لیے رہے ہیں نہ کی بیمار ہونے کے لیے تو سوست ہونے کے لیے نردھاریت ماترہ میں دوائی لینا اور اس کے ساتھ کوئی اگر اور لوگ ہے تو اس کے لیے بھی دوائی لینا جروری ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی نجدک میں کوئی بھی آپ کا آریویدک ڈاکٹر ہوگا ان سے آپ سمپرستہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جہاں سے دوائی ملتی ہے آریویدک ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے جو ہے اپنے بدہ سکتے ہیں اور ان کے مارک داشن دوارہ دوائی لے سکتے ہیں تو آپ کو جرور لاب ہو جائے گا تو پھر سے میں دوبارہ کہنا چاہوں اپنے مرجے سے دوائی نہ لیں حالانکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن چونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹھیک ہونے کی سوچتا ہے تو ٹھیک ہونا جروری ہے تو اس کے لیے جروری ہے کہ آپ اچھے سے ڈاکٹر کے سمتاک میں جائے وہ آپ کو آہار کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانکاری دیں گے تاک کہ آپ کے آہار اور جو ہے ساتھ میں دوائی یہ مکس ہونے کے بعد جلد سے جلد آپ کو آرام ملے تو امیت کرتا ہوں آپ کو میں نے جو جانکاری دیا وہ ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیف کمار باغڑے کو اسکائب کرنے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند